سیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہندی میں آج ہم کریں گے این آئیو ایس کلاس ٹویل تین سو سولہ کا یعنی جیوغرافیا کا سبق نمبر ایک جیوغرافیا یعنی زمین کا مطالب تو سب سے پہلے ہی سوال اسی کے مطالب ہے کہ جیوغرافیا کیا ہے مطلب بھوگول کسے کہتے ہیں ہندی میں انگلیش میں جیوغرافی جیو مطلب زمین گرافی مطلب پیمائش مطلب زمین کی پیمائش تو جیوغرافیا کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کے پہلے جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہی بات کہ گئی کہ جیوغرافیا جو ہے اس کے بنیادی طور پر اخلاقی انسانی مظاہر کے باہمی تعلقات اور باہمی تعلقات کے نتیجہ بننے والے زمینی شکلوں کا مطالب یعنی جیوغرافیا جو ہے نا عام طور پر جیوغرافی جیسے کہتے ہیں انسانی اور اخلاقی مظاہر ہے مطلب جہاں پہ لوگ آپس میں ملجول کے رہتے ہیں اور اپنے باہمی اتفاق کے ساتھ کسی ایک زمین پر رہتے ہیں تو وہ جیوغرافی گلاتی ہے ایسے بھارت ہے یہاں پہ الگ الگ دھرم کے الگ الگ وچاروں کے لوگ ایک ساتھ ملجول کے رہتے ہیں اور تو یہ اس کا ایک جیوغرافیا حصہ ہے کہ بھارت یہاں سے یہاں تک ہے اب اس کے بعد ہے منظم جیوغرافیا کی چار شاخے کون سی ہیں منظم جیوغرافیا کی چار شاخے کون سی ہیں تو منظم جیوغرافیا کی چار شاخے پہلی شاخے طبغی جغرافیا دوسرا حیاتیاتی جغرافیا تیسرا انسانی جغرافیا اور چوتھا جغرافیا ہی طریقے اور تقنید تو یہ یہاں پہ چار طرح کا جغرافیا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی کس کس طرح کا جغرافیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین امپورٹنٹ ہے یہ حد لحاظ سے یہ پوچھا ہے کہ جو جغرافیا ہے تمام علوم کی ماں کیوں کہا جاتا ہے مطلب ماں جو ہوتی ہے ایک طرح سے بڑی ہیڈ جتنے بھی علوم ہیں جتنی بھی نالج inhale جتنے بھی سبجپٹس ہیں ان سب کا ہیڈ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور تمام علوم کی ماں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ جغرافیا دریافت کرتا ہے زمین پر کیا ہے کیونکہ جغرافیا بتاتا ہے کہ زمین پر کیا ہے کہاں پہ کیا چیز ہے کہاں پہ سونا ہے کہاں پہ چاندی ہے کہاں پہ کوئلہ ہے کہاں پہ رہنے کی جگہ ہے کہاں پہ سبزہ اگانے کی جگہ ہے کہاں پہ لب دھاتے نکلیں گی کہاں سے کیا نکلے گا یہ ساری چیزیں جوڑ ہیں اور وہ چیز وہاں پر کیوں ہیں اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چیز وہاں پر کیوں ہیں یہ تو بتاتا ہے کہ زمین کے کس حصے پر کہاں پر کیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے یہ چیز وہاں پر کیوں ہیں کس وجہ سے عام طور پر جغرافیہ کے مطالعے میں قدرتی اناثر جیسے پہاڑ دریاء وغیرہ ہوتے ہیں جو جغرافیہ کے اناثر ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان میں پہاڑ دریاء خدرتی منازل کو زیادہ پائنڈ کیا جاتا ہے جغرافیہ میں بھی ماحولیاتی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور جغرافیہ کے اندر ہم جو ہے ماحولیاتی سرگرمی کا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ اگر ماہ کا جو ہے ٹیمپریچر کم ہے تو کیوں ہے وہاں زیادہ بارش ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے وہاں پہ لوگ اس طرح رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں ان مجبہات کی بنا پر جغرافیہ کو تمام علوم کی ماہ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے جغرافیہ جو ہے انہیں سارے جتنے بھی طرح کی علوم ہیں جتنے بھی طرح کی نالیج ہیں ان سب کا ہیڈ کہا جاتا ہے ان سب کی ماہ کہا جاتا ہے یہ والا سوال آپ کے خلیر ہے اب اگلے سوال کی طرف شلتے ہیں کہ جغرافیہ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے دیکھیں جب ہم ایک میں جرنلیس سے ہٹ کے بتاتا ہوں اس کا انصر کہ جغرافیہ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم جان نہیں سکیں گے کہ کہاں پہ کیا چیز ہے نا اور کون سی چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے دوہ کہاں سے ملیں گی غزہ کہاں سے ملیں گی صحت کیسے رسائی رہے گی تو اس کا جواب جب بک کے اندر جو لکھا ہوا ہے نوٹس کے اندر وہ پڑھتے ہیں اس وقت پوری دنیا اس وقت پوری دنیا غزہی تحفظ صحت توانائی کے معثر استعمال جیسے مسائل سے دو چار اس وقت جو ہے پوری دنیا اسی سے دو چار ہے کہ غزہ کو کیسے محفوظ کیا جائے ان لوگوں کی جو ہیلتھے یعنی سواستھے صحت ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے اسی سے جونج رہی اسی سے دو چار اور دوسری بات ہے کہ مساوات اور پائیدار ترقی کے مسائل بھی یقصہ اہمیت کے حامل ہیں اور جو ہے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پائیدار ترقی کیسے ہو پائیدار ترقی کا مطلب ہے کہ لگاتار ترقی کیسے ہو ایسے نہیں کبھی تھوڑے وقت کے لئے ترقی ہوئی پھر رکھ دی اور یقصہ اہمیت کے حامل ہیں یقصہ اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی اہمیت ہونے چاہئے کئی چھوٹے ہیں کئی بڑے ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تیسری بات ہے کہ جغرافیہ کا مطالعہ ماہولیاتی عمل کے بارے میں مزید جاننے اور سمجھنے کے لئے ضروری ہے اور جغرافیہ کا جو مطالعہ ہے جغرافیہ کے بارے میں جو پڑھنا ہے اس کے ذریعے ہم مزید جان سکتے ہیں ماہولیاتی عمل کے بارے میں اور اس کو سمجھنے کے لئے بہت زیادہ جو ہے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو اسی ویسا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیا کا مطالعہ بہت ضروری ہے جغرافیا پڑھنا ہمارے لئے جغرافیا کے بارے میں بہت زیادہ میں جاننا چاہیے پہلا پائنٹ یہ ہے کہ آج وزہ پوری دنیا جان نہیں کہ اس کے تحفظ کیا جائے صحت کیسے اچھی ہو اور سب پائدار ترقی کیسے کر سکیں اور یہ ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بھی لوگ اُلاج رہے ہیں تو یہ تھا سبق نمبر جو ہے پہلا جس کے بارے میں لیسن نمبر ون جس میں ہمیں یہ چار سوال ملتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری تھا چاروں کوششنز میں نے آپ کو پڑھا دی یہ تو پہلا سوال تو آتا ہے یہ بھئی جغرافیا ہی کیا جغرافیا دیکھیں اگر آپ اپنے آسان انفاظ میں لکھیں گے تو یہ لکھ دیا گا بھئی زمین کے مطالعہ کرتے ہیں جس میں انسان اور لوگ آپس میں باہمی اتفاق اور محبت سے ایک ساتھ رہتے ہیں اور جس جگہ وہ ایک ساتھ رہتے ہیں ہم سی زمین کے ٹکڑے کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اسی کو جغرافشے کے ٹھیک ہے تو آپ یہ بات جس میں لکھ دیئے ہم نہیں دے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اسائیمنٹ یہ میں پریکٹیکل نوٹس اور کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن یا آپ کو آن لائن کلاسیز اوف لائن کلاسیز چاہیئے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے اور آپ مجھ سے رابطہ کریئے کہ اللہ آپ کو جہے اچھے سے اچھا بڑھانی کوشش کریں